اسلام علیکم ویورز ایم زارہ علی ایم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ہیلت اس ویلت آج کس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ نے خون کی کمی کو کس طرح سے پورا کرنا ہے تو پریگننسی میں تو انیمیا بہت ہی عام سی بیماری ہے انیمیا خون کی کمی کو کہتے ہیں پریگننسی میں یا نون پریگنٹ جو وومن ہیں ان میں بھی انیمیا بہت کومن ہے انیمیا کا مطلب ہے خون کا جو ہوموگلومن ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر آر بی سی بولتے ہیں تو آر بی سی میں یہ ایک پروٹین ہوتا ہے تو آپ کا ہوموگلومن کا کم ہونا اس کو انیمیا بولتے ہیں مردوں کے مقابلے میں خواتین میں بیماری زیادہ دیکھی جاتی ہے اور اگر حاملہ خواتین کی بات کریں تو دس میں سے چھ سے سات خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا ہوموگلومن کم ہوتا ہے پریگننسی میں کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آئرن کی دوائی دیتے ہیں جو آپ کی خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن پریگننسی میں آئرن کی دوائی سے ایسی ڈیٹی کی شکایت کرتے ہیں پیشنٹ بلوٹنگ کی شکایت کرتے ہیں ان کے نوزیا اور وومیٹنگ بڑھ جاتی ہے دوائی کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا ہے تو اکسر خواتین چاہتی ہیں کہ ڈاکٹر ان کو ٹیبلیٹ کے علاوہ کچھ ڈائیٹ بتائیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کچھ کچھ خاص ڈائیٹ میں آپ کو ایسی بتاؤں گی جو آپ کے ڈیلی روٹین میں آلریڈ ہوتی ہیں شامل لیکن وہ آپ کو تھوڑی زیادہ مقدار میں لینی ہے جس سے آپ کا ہوموگلوبن بڑھ جائے گا ہوموگلوبن ایک ایسا پروٹین ہے جو آپ کے آر بی سی پر رہتا ہے جو آپ کی بوڈی کو آکسیجن دیتا ہے وہ بوڈی سے کاربن ڈائیوکسائٹ کو نکالتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک مولیکیول ہے اپنی بوڈی میں اگر آپ کو ہوموگلوبن کم رہا یعنی آپ کو انیمیا رہا تو آپ کو پریگننسی میں کمزوری ہونا چکرانا بھوک نہ لگنا سر میں درد ہونا یہ بہت سارے پروبلمز اور بڑھ جائیں گے جو کہ پریگننسی میں آلریڈ ہوتے ہیں اگر آپ کو ہوموگلوبن کم رہا تو آپ کا سٹیمنہ بھی کم ہو جائے گا آپ کی ویکنس بڑھ جائے گی آپ کو کام کرنے کا دل نہیں کرتا تو کسی بھی طرح آپ کو ایچ بی بڑھانا ہی پڑھے گا ڈوکٹر ساتھ میں دوائی دیتے تو ہیں لیکن کچھ کچھ ڈائیٹ آپ نے فولو کی تو اس سے بھی آپ کو مدد ملے گی دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر نائن منت میں آپ کا ہوموگلوبن کم رہا تو ڈیلیوری کے وقت چاہے نارمل ڈیلیوری ہو یا سیزیرین ہو اس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے نارمل ڈیلیوری میں آن این ایوریج آدھا لیٹر بلیڈ بہت جاتا ہے اور سیزر میں ایک لیٹر بلیڈ لوس ہوتا ہے تو آپ کا ہوموگلوبن کم رہا تو پھر آپ کا بلیڈ لوس یا بلیڈنگ اور زیادہ ہو سکتی ہے اب میں یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی کچھ ایسی چیزیں بتانے والی ہوں جن میں آئرن زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور اگر آپ وہ اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں تو اس سے کافی آپ کو فرق محسوس ہوگا تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ہے پالک پالک بہت ہی آسانی سے ملنے والی سبزی ہے اس کے ریڈ بھی بہت کم ہے تو آپ نے ڈیلی کھانے میں پالک ایٹ کرنی ہے موسٹ آف دی پیوپل کو پالک کی سبزی پسند نہیں آتی تو آپ نے پالک کی پراتے بنا لینے ہیں یا پھر پالک کا سالن بنا لیں یا دال میں پالک کو مکس کر کے پکا لیں یا پالک کا گوش پالک گوش جو بناتے ہیں وہ بنا لیجئے یا پالک کے پکوڑے بنا لیں جیسا آپ کا دل چاہے آپ اپنی خوراک میں پالک کو ایٹ کریں اور تھوڑا سا لیمو چھڑکے کھائیں تاکہ آئرن ایبزورپشن میں آپ کو مدد ملے تو یہاں پہ میں نے آپ کو پالک کھانے کے بہت سارے طریقے بہت سارے کھانے کے نام بتا دیئے کہ آپ نے پالک کس طرح کھانی ہے تو جو آپ کا کھانے کا دل کرتا ہے آپ اس طرح سے پالک کو ایٹ کر سکتی ہیں اپنی خوراک میں دوسرا ہے بروکلی اگر آپ کا ہوموگلومن کم ہے تو آپ کھانے میں بروکلی استعمال کریں بروکلی میں آئرن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں فائبر اور پوٹیشیم بھی آپ کو ملے گا تو آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا تھرڈ نمبر پہ ہے چکندر تو بہت ہی اچھا اور بہترین سورس ہے یہ آئرن بڑھانے کا چکندر زیادہ تر لوگوں کو کھانے میں پسند نہیں ہوتا تو آپ اس کا جوس بنا کے پی لیں سلات میں استعمال کر لیں یا پھر چکندر گوش بھی بنتا ہے تو جس طرح آپ کا دل چاہے آپ اس اپنے خوراک میں شامل کر سکتی ہیں چوتھے نمبر پہ ہے کہ آپ نے ایسے کھانے کھانے ہیں جس میں وائٹامین سی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہو تو تو ایسے بہت سے کھانے ہیں جس میں وائٹامین سی بہت زیادہ ہے لیموتوں میں نے آپ کو جسے پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ نے اپنے ڈائیٹ میں شامل کر لینا ہے اس کے علاوہ اورنجیز ہیں اورنجیز کی بھی بہت سے اقسام ہیں جسے کہ سنترا ہے چکوترا ہے اس کے علاوہ ٹوماتوز یعنی کہ ٹیمارٹر جو ہوتے ہیں اس میں وائٹامین سی زیادہ ہوتا ہے امرود میں ہوتا ہے تو یہ سب کھانے آپ کھائیں تاکہ آپ کی آئرن ابزورشن میں مدد ملے اب پانچ میں نمبر پہ ہیں آئرن بلوکرز فوٹ یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بوڈی میں آئرن کو ابزورپ نہیں ہونے دیتی تو اسے آئرن بلوکرز کہتے ہیں وہ آپ نے ایوائیڈ کرنی ہے جیسے کہ آپ نے بہت زیادہ اگر آپ کو چائے پینے کی عادت ہے تو وہ آپ نے کم کرنی ہے کافی بھی اگر آپ پیتی ہیں تو اس کو کم کریں آئرن کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتی کافی اور سوفٹ ڈرنگ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کھانوں میں گوشت استعمال کرنا ہے گوشت میں آئرن ہوتا ہے آئرن کے علاوہ اس میں آپ کو فائبر اور پروٹین بھی ملے گا ناؤ سیکنڈ ون اس کلیجی تو آپ کلیجی استعمال کر سکتی ہیں اپنی خوراک میں لیکن اگر آپ کا فرس ٹرائمسٹر ہے تو آپ ہرگز کلیجی استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں وائٹومین یہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو کہ مس کلیج کی وجہ بن سکتا ہے کلیجی کھانے پر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو موجود ہے میری آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس ٹائم پر کلیجی کھانی ہے اور کس ٹائم پر نہیں کھانی ہے اور نہ کھانے کی وجہات کیا ہیں کہ کس طرح وہ آپ کی پریگننسی پر افیٹ کر سکتی ہے اس کے ساتھ آپ چکن کر استعمال کریں اپنی خوراک میں اس میں جو ہے وہ آئرن کے ساتھ ساتھ آپ کو کیلشیم بھی ملے گا جو کہ آپ پریگننسی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ آپ آلو کا استعمال کر لیں آلو میں بھی آئرن زیادہ مقدار میں موجود ہے ڈرائی فروٹس آپ کو پسند ہے تو آپ وہ کھائیں اس میں بھی آئرن زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اگر ڈرائی فروٹس میں کسی مقصود چیز کا نام لیا جائے تو پستہ اور خوش خوبانی میں بہت زیادہ آئرن پائے جاتا ہے اس کے ساتھ اب اپنے بریک فاسٹ میں انڈائیٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ خاص ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی ایکسوسائز کرنی ہے اس سے آپ کی باڈی میں اکسیجن بڑھے گی جس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی آپ کے ریڈ بلڈ سیل بڑھیں گے دوسری خاص ٹپ یہ ہے کہ آپ نے پانی زیادہ پینا ہے اس سے آپ کا ربی سی بڑھے گا ربی سی سرکولیٹ ہوگا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے